مدینہ الرسول سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا دن خود امام حسین اور اہل مدینہ کے لیے کسی قیامت سغرہ سے کمنا تھا مدینہ المنورہ وہ شہر مقدس جو حضور علیہ السلام کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آقا علیہ السلام کو سب سے پیارا شہر مدینہ تھا اور جب حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا ہے تو حسین بھی تو حضور سے محبت کرتے ہیں تو حسین کے لیے بھی سب سے زیادہ پیارا شہر مدینہ ہی ہے مگر حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ امام حسین اپنا محبوب شہر چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اونٹوں پر کجاوے کس دیئے گئے ہیں اہلِ بیتِ رسالت کا یہ چھوٹا سا کافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکلا اور حضرت امام حسین آخری سلام کے لیے الودہ کے لیے اجازت لینے کے لیے حضور علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوئے اس وقت امام علی مقام کی کیفیت کیا ہوگی بلا شبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور عرض کیا ہوگا بارگاہ رسالت میں نانا جان میں اس شہر مقدس کو چھوڑا ہوں وہ شہر جو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اس لیے چھوڑا ہوں کہ میرا یہاں رہنا اب دشبار ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں مجھے اجازت دیجئے آپ نے الودہ کہا اور قبر میں حضور علیہ السلام نے بھی جواب دیا ہوگا اے میرے نواز سے اے میرے بیٹے خدا حافظ آپ جائیے روتے ہوئے روزہ رسول سے آپ واپسی ہوئے اور یہ کافلہ حسرت بھری نگاہیں مدینے پر ڈالتا ہوا مکہ موزمہ کی طرف روانہ ہو گیا یہ واقعہ ہے دشابان ساٹھ ہجری کا مکہ موزمہ کی طرف روانہ ہو گیا